دلی میں ہنسا پکاؤ پانے کے لیے آئی پی ایس ایس این شریواستو سپیشل کمیشنر نیوک تین طرف سے یو پی بارڈر سیل ہنسا والے علاقوں میں بودھوار کو بھی بند رہیں گے اس کو جہار بیدھان سبا میں انہار سی کے خلاف پرستو پاس ان پی آر کو دو ہزار دس کے صوروح میں کیا جائے گا لاغو وپکش نے کہا سمبیدھان کی جیت جنرل ٹرمپ نے کشمیر پر پھر کہی مدہستہ کی بات کہا پاکستان کے پی ایم سے بھی اچھے سمبند بولے موڈی کر رہے ہیں اچھا کام اور ٹرمپ کے لیے دلہن کی طرح سجا راستپتی بھون پی ایم موڈی نے کیبنیٹ سے کرائی ملاقات ٹرمپ کے امریکہ روانہ ہونے سے پہلے راستپتی کوبن نے دیا دینر دلی میں سی اے سمرتکوں اور ویرودیوں کے بیچ جھڑپ سے شروع ہوئی ہنسہ پچھلے تین دنوں سے دلی کو جلا رہی ہے ہنسہ میں اب تک تیرے لوگوں کی جان جا چکی ہے ہنسہ میں ایک سو پچاس سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے ہیں گھائلوں کو اسپتال میں داخل کرائے گیا ہے موشپور سے شروع ہوئی ہنسہ پورے نورت اس دلی میں پھیل گئی چار تھانہ شہتروں میں کرفیو لگایا گیا ہے اپ درویوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کے آدیش دیئے گئے ہیں اسی بیچ ہنسہ پربھاویت علاقوں میں سرکشابل فلیگ مارچ کر رہے ہیں تین طرف سے یوپی بارڈر سل کر دیا گیا ہے ہنسہ والے علاقوں میں اسکول بند رہیں گے اور نورت اس دلی میں سی بی ایس سی کی دسویں اور بارویں کی پریشہ بھی رد کر دی گئی ہے دلی میں بگڑتے حالات کے بیچ دلی پولیس کے مکہ آمول لے پٹنایا کا کہنا ہے کہ پولیس حالات پر کابو پانے کی کوشش کر رہی ہے لگاتار جو بھی سپورٹ ہم ایم ایچ اے سے جب بھی چاہتے ہیں پورا ملا ہے ایڈیویٹ فورس بھی ملا ہے جس کو ہم استعمال بھی کر رہے ہیں ایریا میں اور یہ بات جو ہے اس کو ڈیلی پولیس ٹوٹلی ڈینائی کرتی ہے اور یہ جو انفرمیشن کسی ایک پٹیکلر پٹیکلر نیوز چینل میں چلا ہے یہ بیس لیس ہے کل سے بھی دیلی پولیس کی طرف سے یہ لگاتار اپیل ہو رہی ہے کہ شانتی بنائے رکھیں کانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں ابھی تک جو لوگ کچھ انسیڈنٹس کیے ہیں پولیس کے اوپر بھی پتھراؤں کیے ہیں پولیس نے زیادہ تر ریسٹرینٹ ہی دکھایا ہے لیکن یہ کلیر میسیج ہے کہ مسکریانٹس کو کوئی بخشہ نہیں جائے گا سخت کانونی کارویے ان کے خلاف کی جائے گی نورت دلی سے شروع ہوئی ہنسا پہ تھوڑے در پہلے دلی پولیس نے پریس کانفرنس کی دلی پولیس کے مطابق دلی پولیس کے مطابق ہنسا دس لوگوں کے مار جانے کیسے میں خبر آ رہی ہے حالات کو فیلحال قابو کر لیا گیا ہے ہنسا سے جڑے معاملوں میں گیارہ ایف آی آر درج کی گئی ہے دلی میں سرکشہ کے لیے سی آر پی ایف آر ایف اور ایس ایس بی کو بھی تینات کیا گیا ہے ہنسا میں دلی پولیس کے 56 جوان گھائل ہوئے ہیں ہنسا میں 133 آم لوگ گھائل ہوئے ہیں دلی پولیس نے کہنا ہے کہ تنگ گلیوں کے کارن ہنسا پرباویت علاقوں میں کاروائی میں پریشانی ہو رہی ہے دلی پولیس نے کہا کہ ہنسا پرباویت علاقوں میں ڈرون کے ذریعے نظر رکھی جا رہی ہے کہ ابھی جو ایریاز ہیں نورت ہیسٹ کے ایریاز ہیں سیچویشن پوری کنٹرول میں ہے لیکن کئی جگہ پہ جو سٹری انسیڈنٹس ہیں وہ ہو رہے ہیں اور پولیس اس کو رسپونٹ کر رہی ہے اسی دوران ہمارے 56 پولیس پرسنلز کو چوٹے آئی unfortunately ہم نے ایک ساتھی اپنا ہیڈ کانسٹیبل رتنال جیسے آپ سب جانتے ہیں اس کو کھو دیا اس کے علاوہ دو IPS آفیسرز ہیں ان کو چوٹ آئی DCP شادرہ کو بھی ہیڈ انجری ہے under observation ہے اور باقی 56 پولیس پرسنلز کو چوٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سو 56 56 56 56 اس کے علاوہ 133 جو پبلیس پرسنلز ہیں ان کو چوٹ ہے ان کو بھی ہسپیٹلز میں شفٹ کیا گیا پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ نورثیس ڈسٹک میں سفیشنٹ فورس ڈپلائے کی گئی ہے اور کچھ کواٹرز میں یہ خبر تھی جو فورس ہے اس کی کمی ہے اس کو بلکل ہم کھنڈن کرتے ہیں ڈینائی کرتے ہیں سفیشنٹ فورس ڈپلائے کی گئی ہے اس کے علاوہ MHA سے جو اڈیشنل فورس بھی ہمیں ملی ہے اس کو بھی ڈپلائے کر رہے ہیں ڈلی ہنسہ میں گھائلوں کو جی ٹی بی اسپتال میں بھرتی کرائے گیا گھائلوں میں نیجی ٹی وی چینل کا ایک پترکار بھی ہے جسے گوڑی لگی ہے ڈلی کے مقومتی اربین کجیدوال اپنی ٹیم کے ساتھ اسپتال پہنچے اور گھائلوں کا حال جانا کجیدوال نے کئی گھائلوں سے اسپتال نے بات کی گھائلوں نے اپنی آب بیتی سنائی ڈلی ہنسہ پہ گھائلوں نے اہم بیٹک کی ہے اس بیٹک میں ڈلی کے اوپر آج پال انیل بیجل پولیس کمیشنر آمولے پٹنائے کانگرس نیتہ سباز چوپڑا بیجی پی نیتہ منوش تیواری اور رامویر سنگھ ویدھوڑی بھی موجود تھے بیٹک میں ڈلی کے حالات پر چرچہ ہوئی بیٹک کے بعد ڈلی کے سی ایم اربین کجریوار نے کہا کہ میٹنگ سکراتمک رہی انہوں نے کہا کہ سبھی لوگوں نے پارٹی پولٹک سے اوپر اٹھ کر میٹنگ میں اپنی بات رکھی کجریوار نے کہا کہ سب نے تیہ کیا ہے کہ ایک ساتھ مل کر ڈلی میں شانتی ویبستہ بنانے کے لیے پریاز کریں گے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ گریہ منتری ہمیں شاہ نے آشواسن دیا ہے کہ پولیس کی کوئی کمی نہیں ہوگی لگ ساب بھی موجود تھے بی جے پی کے بھی ریپریزنٹیٹیوز تھے عام آدمی پارٹی کے تھے ڈلی کے مکھے منتری کے روپ میں میں تھا پولیس کمیشنر تھے کانگریس کے ریپریزنٹیٹیوز تھے اور بہت سکاراتمک میٹنگ رہی جس میں پارٹی پولٹک سے اوپر اٹھ کے سب نے یہ تیہ کیا کہ یہ ہماری اپنی سب کی دلی کا ماملہ ہے اور سبھی پارٹیاں مل کے اور سبھی پولٹکل ریپریزنٹیٹیوز مل کے ڈلی میں واپس شانتی بہال کرنے کے لیے جو بھی سمبھف پریاس ہے ہم سب سمبھف پریاس کریں گے سبھی آثورٹیز نے اور گرہ منتری جی نے آشفاسن دیا ہے کہ جتنی بھی پولیس کی کوئی کمی نہیں ہونے دیں گے جو بھی ضرور پڑے گی ہم سب لوگ مل کے کریں گے گرہ منتری کے باتے کے بعد ڈلی کے اوپراج پال لانیل بیجن نے کہا کہ دلی میں شانتی بنائے رکھنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے جا رہے ہیں آج کے ماحول میں مکہ منتری صاحب اور میں دونوں یہی چاہتے ہیں اور باقی ساری اسمبلی کے ممبران کو بھی میں نے کہا ہے کہ آج کے ماحول میں ہمیں سب کچھ کرنا چاہیے جس سے کی امن و شانتی بنی رہے جیسی دلی کی وہ ہے اور جیسے بھی ہو سکے جیسے بھی ہو سکے ہمیں جو ہمارے پولیس پرسنیل ہیں فورسز کے لوگ ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے اور تب ہی امن و شانتی نورٹسز دلی میں ہوئی ہنسہ کو لے کر بی جے پی کے نیتا کپل مشہ ویپکش کے نشانے پہ ہیں ویپکشی نیتا کپل مشہ کے خلاف کاروائی کی مانگ کر رہے ہیں اسی ویج بی جے پی سانسر گوتم گمبین نے کہا کہ ہنسہ کے لئے ذمہ دار لوگوں پر کاروائی ہونی چاہیے گمبین نے کہا کہ اگر کپل مشہ نے کچھ غلط کیا ہے تو ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے جس نے بھی چاہے وہ کسی بھی پارٹی ہو چاہے وہ کپل مشہ ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو جنہوں نے بھی پرووک کرنے والی سپیچز دیں ہیں وہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہیں ان کے اگینس بھی آکشن ہونا چاہیے ان کے اگینس بھی سٹرکٹ آکشن ہونا چاہیے اور ادھر اے آئی ایم آئیم کے اپر موقع سردین اوبیسی نے سی اے ویروڈی پردیشن کے دوران دلی موہی ہنسہ کے لئے کہ ان سرکار کو ذمہ دار ٹھہرائے اوبیسی نے آروپ لگایا کہ دلی پولیس نے دنگائیوں پر کاروائی نہیں کی انہوں نے کہا کہ ٹرم کے دلی آتے ہی ہنسہ ہو جاتی یہ دیش کے لئے شرم کی بات ہے اوبیسی نے دلی میں ہنسہ روکنے کے لئے کہ ان سرکار سے جل سے جل قدم اٹھانے کی مانگ کی وہ ایسی نے کہا کہ دنگے پور ویدھائے کپل مشرا کے اکساوے کا نتیجہ ہے جو کچھ دلی میں وائلنس کل ہوا اور ابھی ہو رہا ہے یہ سٹیٹ سپانسرڈ وائلنس ہے اگر بی جے پی کا ایک سیمیلے کنسرن ڈی سی پی کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک الٹیمیٹم دیتا ہے تو وہ اپنی ذاتی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے بلکہ اس کو اس کی پارٹی کی طرف سے کہا گیا تھا کہ تم کنسرن ڈی سی پی کے ساتھ کھڑے ہو کر اس طرح کا الٹیمیٹم دینا گریہ منتی ہمیشہ نے اتطرپوروی دلی میں ناغیتہ سنشدن کارون کو لے کر بھڑکی ہنسہ میں مارے گئے دلی پولیس کے ہیڈ کانسٹیبر رتنلال کی پتنی کو پترلی کا دکھ پرکٹ کیا ہے گریہ منتی نے لکھا کہ میں آپ کے پتی کی آسماعیق میرتیو پر دکھ اور گہری سمویدنا بیقت کرتا ہوں آپ کے بہادر پتی سمرپیت پولیس کرمی تھے جنہوں نے کٹھن چنوٹیوں کا سامنا کیا سچے سپاہی کے طرح انہوں نے اس دیش کی سیوہ کے لئے سروچے پروانی دی ہم آپ کو بتا دیں کہ رتنلال مول روپ سے رائستان کے سیکر کے رہنے والے تھے اور 1998 میں دلی پولیس میں کانسٹرپ کے پتر بھرتی ہوئے تھے ان کے پریوار میں پتنی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے تینوں بچے ابھی سکول میں پڑھائی کر رہے ہیں ڈلی ہنسہ میں موت کا شکار ہوئے ڈلی پولیس کے ہیڈ کانسٹرپ رتنلال کو انتیمیدائی دی گئی ڈلی کے اوپراج پر انیل بیجر کے علاوہ ڈلی پولیس کے آلہ دکاری نے رتنلال کو انتیمیدائی دی نم آکھوں کے ساتھ ڈلی پولیس کے جوانوں نے اپنے بہادر ساتھی کو یاد کیا رتنلال اتری پوروی ڈلی میں اے سی پی کاریالے میں تینات تھے اور ہنسہ کی سوچنا ملنے پر جعفر آباد نے پولیس کے ساتھ موقع پر پہنچے تھے جہاں گولی لگنے سے ان کی موت ہو گئی این آر سی کے مدے پر انڈی اے میں درار پڑ گئی ہے بیہار ویدھان صبح میں این آر سی کے خلاب پرستاو پاس کیا گیا جبکہ ان پی آر کو اس کے دوہدہ دس کے سوروپ میں لاغو کرنے کا پرستاو بھی پاس ہوا ہے ویپکش نے اسے سنویدھان کی جیت بتایا اس سے پہلے کیرل پشیمنگال راجستان پنجاب سی اے کے خلاب پرستاو پاس کر چکے ہیں راجیوں میں راجیوں نے پارت کیا ہے کہ ان پی آر این آر سی نہیں لاغو ہونے نہیں بیہار ایسا پہلا راج ہے جس میں سرکار میں بی جے پی ہے اور اس کو بھی سر سہمتی سے پاس کرانا پڑا تو ہم تو سنویدھان کی آج جیت ہوئی ہیں جنتہ کی جیت ہوئی ہیں امن چین کی جیت ہوئی ہیں ہم سبھی لوگوں کو جن لوگوں نے امید کی تھی وشواس کیا تھا ویپکش کے لوگوں سے لالو جی سے آج ان کے سپنے کو ہم لوگوں نے سکار کرنے کا کام کیا یہ بڑی لڑائی تھی اور اس کو ہم لوگوں نے جیتنے کا کام کیا لکھنوں کے گھنٹہ گھر پر پچھلے چالیس دنوں سے لگاتار ناریتہ سنشدن کانون کو لے کا ویروت پردیشن چل رہا ہے آج مہیلاؤں نے دھرنا اس طرح پر حوالات بنایا اور اسی میں کھڑے ہو کر پردیشن کرتی نظر آئیں مہیلاؤں کا کہنا ہے کہ یہ حوالات اس لئے بنایا ہے کہ وہ جیل جانے کے لئے تیار ہیں لیکن وہ اپنا پردیشن بند نہیں کریں گے مہیلاؤں کا کہنا ہے گھنٹہ گھر پر پرشاسن نے بڑی سنکھیا میں فورس لگا دیا ہے جو لگاتار مہیلاؤں کو پردیشن بند کرنے کا دباؤں بناتی ہے بپال کے اقبال میدان میں پیچھے چھپن دن سے سی اے ان آر سی ان پی آر کے خلاف ستی اگرے جارے ہیں دلی مہوے دنگوں کے بعد یہاں کے لوگ بری طرح سے آہت ہیں ان کا کہنا ہے کہ دنگیں سادش کے تحر سنیوجہ طریقے سے کیے گئے ہیں جو بھی دوشی ہے ان کے خلاف ست کروائی ہونی چاہیے ایسے معاملوں کو مذہب اور دلی بھاونہ سے ہٹ کر دیش کے نظریے سے دیکھا جانا چاہیے اسم میں سی اے کے خلاف پردیش کانگرس نے آج سے جن جاگرن یاترہ شروع کی ہے پہاڑیا زلہ کاربی آنگ لوگ کے ڈانک مقام سے جن جاگرن یاترہ کی شروعات ہوئی ہے اسم پردیش کانگرس کے عدد ریپون بورا سمیت کانگرس کے کئی شرش نتاؤں نے سی اے کو لے کر اس جن جاگرن یاترہ میں حصہ لیا ریپون بورا نے سی اے کو جل ختم کرنے کے انروت کے ساتھ دعویٰ کیا کہ دوہزار اکیس بیدھان سباچنوں میں کانگرس کی سرکار بنے گی تو یہ سارہوں کا لوگوں کا ایک پہاڑی ہو یا بھیام کو ہوں یا ٹائیبیل ہو یا نون ٹائیبیل ہو سب لوگوں کا یہ خطرہ میں لیا ہے یہ آنے والا دن میں آسام میں بہت خطرہ یہ لائے گا تو آسام کا لوگوں کا جو آئیڈنٹیٹی ہے یہ آئیڈنٹیٹی بلکل خطرہ میں ہے دلی کے شاہنباق کی طرز پر ممبئی کے مدل پورا میں سی اے کے خلاف چل رہے ہیں آندولن کو ایک اور مہینے پورے ہو گئے رائے سرکار سے آشواسن ملنے کے باوجود بھی مہیلاؤں کا آندولن جاری ہے یہاں مہیلائیں لکھت آشواسن چاہتی ہیں آج آندولن کے ایک مہینے پورے ہونے پر ویلون ترنگا آسمان میں چھوڑ کر اپنی ناراضگی بھیق کی آپ کو بتا دیں کہ پورے آسمان کے نیچے کھلے آسمان کے نیچے یہ لوگ اپنا پروٹیسٹ کر رہے ہیں ایک مہینے سے آندولن چل رہا ہے مہیلاؤں نے مہارا سرکار سے ٹینٹ لگانی کی اپیل کی ہے ایک بریک کے لئے رکھ رہے ہیں فوراں حاضر ہوتے ہیں چلو اتحاس کے کچھ پننے پلٹتے ہیں چلو اس دور میں کچھ دور چلتے ہیں ہو بات کوالیر کی یا ہو کہانی ممتاز کی بیگم نواب کی جھلکیاں یا ہو بات کالی تاج کی ہر طرف پسرا یہاں اتحاس ہے یوں ہی نہیں کہتے سبھی مدھی پردیش تو کچھ خاص ہے وقت کے نشان مدھی پردیش تو کچھ خاص ہے بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے امریکی راستپتی امریکی روانہ ہونے سے پہلے راستپتی بھون میں ڈینر پر پہ پہنچے راستپتی رامنات کووین دا اور ان کی پتنی نے یہاں ان کا سواگت کیا اس کے بعد ٹرمپ نے راستپتی بھون کا جائزہ بھی لیا امریکی راستپتی ڈرنال ٹرمپ نے پتنی ملینیا کے ساتھ راستپتی بھون میں پی ایم نرد موڈی اپرا راستپتی بنکہ نائیڈو لوگ سواد دے چون بیڑنا اور انکیندری منتریوں سے ملاقات کی اس دوران ٹرمپ نے کئی راجیوں کے مکھ منتریوں سے بھی ملاقات کی حالانکہ اس دینر کا کانگرس نتاؤں نے بہشکار کیا ہے پرل پی ایم من مہر سنگ ادھیر اجن چودری اور غلام نبی آزاد نے سونیا گانڈی کو نا بلائے جانے پر آپتی جتھاتے ہوئے اس کا بہشکار کیا اسے پہلے آج سوبر ٹرمپ کا راستپتی بھون میں آپ چارک سواگت کیا گیا اس دوران ان کی پتنی اور بیٹی بھی موجود رہی ٹرمپ کو گارڈ آف آنر دیا گیا ان کے سممان میں اکیس دوپوں کی سلام ہی دی گئی اس کے بعد انہوں نے کیابینٹ کے منتریوں سے ملاقات کی بعد میں ٹرمپ راستپتی بھون پہنچے لیکن اس سے پہلے راستپتہ مہاتفہ گانڈی کی سمادھی اسطل راجگھاٹ پہنچے اور باپو کو نمن کیا ہیدر آباد ہاؤس میں دونوں دیشوں کے بیج دوپکشے وارتہ ہوئی اور کئی سمجھوتے پر ہستاکشر ہوئے ڈونالڈ ٹرمپ نے کشمیر کو لے کر بڑا بیان دیا انہوں نے کہا کہ اگر کشمیر کے مدیبہ مدیہستہ کی ضرورت پڑی تو کریں گے انو چھے تین سو ستر پر کہا کہ یہ بھارت کا انترک معاملہ ہے یہ لمبے وقت سے چل رہا آ رہا ہے سی اے پر ٹرمپ نے کہا کہ اس پر بھارت خود فیصلہ کرے گا یہ اس کا اندرونی معاملہ ہے اس پر پی اے موڈی سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے امریکہ کے راجپتری ڈونال ٹرمپ نے آتنگوات کو لے کر پاکستان کو نوصیت دی انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے انہوں نے پاکستان سے اپنی دھرتی پر آتنگوات ختم کرنے کو کہا ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پردان منتری موڈی سے پاکستان پر چرچہ ہوئی ہے ٹرمپ نے کہا کہ پاکستانی پردان منتری عمران خان کے ساتھ بھی اچھے سمیقرن ہیں ویسیمہ پر آتنگوات کو قابو کرنے کے لئے کام کر رہے ہیں ہن ٹرم畅 ہ以 јدرم The United States and India are committed to working tog step行합ite to stop terrorists and to fight their ideology Buối Chínhہ Since taking office my administration is working in a very positive way with Pakistan to crack down on the terroristse organizations and militages that operate on the Pakistani border ٹرم نے کہا کہ ہم نے دھارمک سوٹندرتہ کے بارے میں بات کی انہوں نے کہا کہ پرسانوندھی موڈی چاہتے ہیں کہ بھارت میں لوگوں کو دھارمک سوٹندرتہ ملے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ پیچھے مل کر دیکھیں تو بھارت میں دھارمک سوٹندرتہ کے لیے کڑی محنت کی گئی ہے اور درانہ ٹرم نے دلی میں ہوئی ہنسا پر بھی اپنی رائے رکھی ٹرم نے دلی میں ہنسا گھٹناوں پر کہا کہ میں نے پرسانوندھی موڈی سے چرچہ نہیں کی یہ بھارت کا ماملہ ہے بھارت اور امریکہ کے بیچ پانچ سمجھوتے پہ ستاکچر ہوئے ہیں جن میں سے ایک سمجھوتا ارجہ شہترم سے سمبندھی تھے پرسانوندھی نرید موڈی نے زور دے کر کہا کہ دونوں دیشوں نے اپنے سمبندھوں کو سمگر ویشفک سامرک گھٹ جوڑ کے اسطر پر لے جانے کا نینے کیا ہے پیم موڈی نے کہا کہ راشپتی ٹرم کا اتحاسک اور بھاوی سواگت ہمیشہ یاد رکھا جائے گا انہوں نے کہا کہ سمبندھ صرف دو سرکاروں کے بیچ نہیں ہے بلکہ لوگ کیندری تھے پرسانوندھی نے کہا کہ آتنگوات کے سمبندھوں کو ذمہ دار ٹھینانے کے لیے آج ہم نے اپنے پریاسوں کو اور آگے بڑھانے کا نشہ کیا ہے دوسری اور موڈی نے کہا کہ تیل اور گیز کے لیے امریکہ بھارت کا ایک بہت مہتپورن سروت بن گیا ہے پرسانوندھی نے کہا کہ بھارتے پیشیوروں کی پرتیبہ نے امریکی کمپنیوں کے اوپرادوگی کی نتیت کو مضبوط کیا ہے ویشوی کسٹر پر بھارت اور امریکہ کا سہیوگ ہمارے سمان لوگتانترک ملیوں اور دوشوں پر آدھاری تھے بھارت اور امریکہ کے بیچ بڑھتا رکشہ اور سرکشہ سہیوگ ہماری سٹرٹیجک پارٹرشیب کا ایک بہت اہم حصہ ہے اتیادھونک رکشہ اپکرن وہ پلیٹفورم پر سہیوگ سے بھارت کی ڈیفینس کھمتا میں بڑھوٹری ہوئی ہے ہمارے ڈیفینس مینیفیکچررز ایک دوسرے کی سپلائی چینز کا حصہ بن رہے ہیں ویدے سچیوی ہرش وردن شرینگلہ نے بتایا کہ راجپتی ڈونالڈ ٹرمپ اور پرسانمتی نین موڈی کے بیچ وارتہ کے دوران نئے ناغتہ کانون کا مددہ نہیں آیا انہوں نے کہا کہ دونوں نتاؤں نے دھارمک سوہارت کے بارے میں ساکراتنگ روپ سے بات چیت کی شنگلہ نے کہا کہ بھارت اور امریکہ نے پانچ پرمک شیطروں سرکشا رکشا ارجا پرادوگی کی دونوں دیشوں کی جنتہ کے اسطر پر سمپر کو لے کر ویعا پک وارتہ کی اور راجپتی ٹرمپ نے رکشا شیطر میں بھارت کو اچھے پراتمکتہ دینے کا آشوا سنو دیا اگرہ zer met壁 اگرہ 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 وارتہ ہوئی دوران کئی اہم سانجوتہ پر دونوں نے ہستاک سے کئے بیٹر کے بعد ٹرمپ نے کہا کہ دونوں دیشوں کے بیچ تین ارب ڈالر کا رکشہ سودہ ہوا ہے امیلیگا کی پرثم میں مہیلہ ملینیا ٹرمپ نانکورا میں دلی سرکار کے ایک اسکول کا دورہ کرنے پہنچی ملینیا ٹرمپ اسکول کے گیٹ پر بہت خوش نظر آئی جب چھوٹے بچوں نے ماتے پہ تھیلک لگا کر ان کا سواگت کیا تھیلک لگانے بعد بچوں نے ان کی آرتی بھی اتاری ملینیا ٹرمپ آر کے پورا ملسطت سروڈے سہشکشاہ ورشت مادمی بھی دیالے میں ہیپینس کلاس دیکھنے پہنچی تھی ملینیا نے کلاس میں پہنچ کے جائزہ لیا بچوں سے بات کی بعد میں سکولی بچوں نے ملینیا کے سامنے سوری نمسکار کیا اور ڈانس کیا ہیپینس کلاس میں شامل ہونے کے بعد ملینیا ٹرمپ نے کہا کہ وہ ہیپینس پارٹھے کرم سے پریڈی تھے ملینیا نے کہا کہ میرا سواگت کرنے کے لئے شکریہ یہ بھارت کی میری پہلی یاترہ ہے یہاں کے لوگ گرم جوشی سے بھرے ہوئے ہیں اور اچھے ہیں ہے یہاں کیا ہے یہاں کی پہر کچھ لیا بیجرم ہوجاتے طور پہنچ کام ہے کہ وہ بھرے ہوئے ہیں یہاں کی طور پہنچین یہاں کی طور پہنچین یہاں کی طور پہنچین The President and I Are grateful to be guests For a beautiful country And to have received Such a warm reception During our time here ایک break کیلئے لکھ رہے ہیں فارن حاضر ہوتا ہے Join NIRF Ranked University And become CEO of your company At RKDF University We focus on all-round development of a student Courses offering BA, BCOM, MA, MCOM, BBA, MBA, BSW, MSW, BAT, DAT, MN Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal And call on toll-free number 1-800-2700-320 Aprel महीने में Rاجसभा की 55 सीटे खाली हो जाएंगी जिसे देखते हुए चुनायोग ने खाली होने वाली सभी सीटो का चुनाव मार्च में कराने का भी फैसला कर लिया है चुनायोग ने बताया कि 55 सीटो के लिए 26 मार्च को चुनाव होगा जिन 55 सीटो पचुनाव होने है वो 17 राजजो के है इन चुनाव के बाद राजसभा का समिकरन एक बार फिर बतलेगा जियोग ने 2018 में हुई हिंसा के मामले में NCP पर्मोश शर्पवार को तलब करने का फैसला किया है नियाएक पैनल के वकील आशिश सत्पुते ने मंगलवार को बताया कि आयोग के अध्यक्ष नियाएमूर्थी रिटार नियाएमूर्थी जे एल पटेल ने ठिपनी की है कि पवार ने पैनल के समक्ष हरफनामा दाखिल किया है इससे एक दिन पहले अलगार परिशत की एक बड़ी बैठक भी हुई थी सुप्रिम कोट के छे जज़ों को स्वाइन फलू हो गया जस्टिस डीवाई चंदरचूर्ण ने सुप्रिम कोट में इस बात की जानकारी दी जस्टिस चंदरचूर्ण ने इसे आपात सिती बताया और जस्टिस चंदरचूर्ण ने कहा कि वो चीफ जस्टिस से इस आपात सिती से निपटने का आगरे कर चुके है जजों के बिमार होने से सुनवाई पर असर पड़ा है انہوں نے کہا کہ سبھی ججوں نے چیف جسٹس سے ملاقات کی اور ان سے اس سے بچنے کے لیے کاروائی کرنے کا آگرہ کیا انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ سبھی وکیلوں کو اس کا ویکسین مہیا کرائے گا اور چین میں کرونا وائرس سے موت کا آنکڑا لگتار بڑھتا جا رہا ہے یہ آنکڑے 2663 لوگوں کے تک پہنچ گیا ہے جن سے موت ہوئی ہے چین کے راستے سواست آیوگ نے بتایا کورونا کا سب سے زیادہ قہر ہوبئی پرانت میں دیکھنے کو مل رہا ہے سوموار کو 71 میں سے 68 لوگوں کی موت ہوبئی پرانت میں ہوئی ہے وہیں شاندونگ میں دو اور گوانگدونگ میں ایک ویکتی کی جان کورونا وائرس کے چلتے ہوئی ہیں موت کا آنکڑا لگتار بڑھتا جا رہا ہے لیکن چین کے نیشنل ہیلتھ کمیشنر دعویٰ ہے کہ کورونا سے جڑے ہوئے معاملوں کی سنکھیا میں گراوٹ آ رہی ہے واسطہ میں راحت کی خبر ہے اس برٹین میں بھی اتنا ہی ان تمام خبروں کو بستار سے جانئے لوگان کیجئے نیوز پلیٹ فرم ڈاٹ این چلتے رہے سراج کے ساتھ ہمیں لیجئے اجازت نمسکار